اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں آپ کیسے ہیں آج آپ میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی سی ریسپی شیئر کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے آپ دے کر میرے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کریں تاکہ میری جلدہ جلدہ آپ کو بھی اچھی اچھی مزیدار ریسپیز مل سکیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے بون لیں سادہ کلو چکن لیں گے ایک کپ کریپ لیں اور آدھا کپ چیڈر چیز آدھا کپ کریپ اور ایک چمچہ گھرہ مسالہ ایک چمچہ گھرہ کالی مرچ ایک بڑا چمچہ مرچوں کا ہری مرچ کا پیسٹ ایک چمچہ گھرہ لستن کا پیسٹ ایک لیمو کا رس اور نمک ہز بے سائے خواب اور اس کے لیے ہم چھے یہ جو ہوتے ہیں شیئر چلے کے سٹکس یہ لے لیں گے اب ہم اس کی میری نیشن کریں گے جو ہم نے چکن لی ہے سب سے پہلے ہم چکن میں ایک جو ہم نے دہی لی تھی آدھا کم دہی ہے تقریباً چھوٹا بڑا پیالہ ہے اگر آپ لیں گے تو فل ہو اور وہ نہ آدھا کب دہی ہے اور آدھا یہ چھوٹا پیالہ میں نے کریم لی ہے اور یہ چھوٹی آدھا پیالی میں نے چیدر چیز لی جس کو میں نے کرش کر لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں ایک لیمو کا رسٹ ڈالیں گے ایک چمچہ گھرہ لستن کا پیسٹ اور ایک چھوٹا چمچہ ہم اس کو مکس کر دیں گے سارے مصالے کو اس میں چکن میں اور مرینیٹ کرنے کے لیے لگ دیں گے تقریباً، تھرٹی سے ہورٹی فہائٹ منٹس میں اچھے مرینیشن ہو جاتی ہے اس کی چکن کی اور ہم اس کو پین میں بنا دیں گے اور چاہے تو اوہن میں بنا سکتے ہیں لیکن میں آج اس کو گریل پین میں بناوں گی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی اچھی چکن ہوتی ہے دل چاہتا ہے اسے کھاتے رہو بس اب ہم اس کو گریل پین اس کو ہم نے 45 منٹ کے لئے لگ دیں گے مرینیشن کے لئے پھر اس کو اس ٹکس پہ لگا کر فرائی کریں گے یہ ہو گئی ہے مرینیشن تقریبا 45 منٹ کے لئے میں نے رکھ دیا تھا اسے فریج میں اب ہم اس کو اس ٹکس میں لگا دیں گے بہت ہی کریمی کریمی ہوتی ہے یہ بہت مزیدار ہوتی ہے چیز کی بہت مزہ آتا ہے چیز کو کھانے کی وجہ سے اس میں چیز ہونے کی وجہ سے اس کو آپ لوگ پراتھے سے بھی کھا سکتے ہیں چاہے تو بریٹ سے کھا لیں چاہے تو بند سے کھا لیں بھر کر پنا لیں اس کا چکن کا سب چیزوں میں یہ بہت مزیدار لگتی ہے خاص طور سے بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے کیونکہ اس میں میرچے بھی کم ہوتے ہیں گریل پین کو آپ پہلے سے پریٹ کر لیے گا تھوڑا سا ایک چمچائل ڈال کر بہت ہی اچھی سی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اس کا ہی مزیدار ہوتا ہے کریم سا ہوتا ہے اب اس میں ہم آئی لگا دیں گے گریس کر دیں گے آئی لگا دیں گے گریس کر دیں گے دیکھیں ہاں ہاں ہی میرا گرمتہ پہلے سے اب ہم اس میں لگا دیں گے اس ٹکس کو اس کو آرام آرام سے آپ رکھئے گا تاکہ گرم ہو جائے تو آپ پھر اس کو تھوڑا سا نیچے سے جب پرائے ہو جائے گی چکن نکل جائے گی تو آپ پھر اس کو پلٹیں گے اس کو اوہر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اوہر میں بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ تقریبا پندرہ سے بھی اس مرن میں بن جاتی ہے فرائی ہو جاتی ہے ہلکی آئی بھی آنچ میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اس کو گھماتے رہیں گے تاکہ چیک کرتے ہیں کہ جل نہ جائے گے لیکن ہم اپنی چولے کی آنچہ ہے وہ ہلکی رکھیں گے تاکہ ہم تیز کر دیں گے یہ بالکل جائے گی ذائقہ خراب جاتا ہے جلیوی چیز کا ہمیشہ دیکھیں کتنی پیارا پیارا سکر لگ گولڈن گولڈن سکر آ رہا ہے اس کے ساتھ سالات بنا لیا اس کو میں آپ کو سارف کروں تو دکھاؤں گی کہ کس طرح کرتے ہیں رائتہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا لگتا ہے اس کا بہت ہی منفرد سا ذائقہ ہوتا ہے کریمی چیزی بہت مزیدار ہوتا ہے ہری میرچ کا بھی ایک ارومانٹا ہے اس کے لئے بہت ہی لذیذ ہوتی ہے سمجھئے ڈش اس کو آپ دیکھتے رہے گی چیک کرتے ہیں جب یہ گھرم ہو جائے تو آپ اس کو چمٹے سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے تنگار ہو گئیں گے تقریباً بس اب ہم اسے نکر ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی اچھی سی ڈش ہے یہ بھائی جو بھی بنائے گا اسے بہت پسند آئے گی یقیناً اور آپ لوگ مجھے فیڈ بیک ضرور کریے گا بتائیے گا کہ کیسی بن رہیں گے میں نے ڈش اور میں آگے بھی آپ کو بہت اچھے اچھی دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت سے بھی سیلڈ لگا دی دی اب میں اسے آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کیونکہ مزددار اور جوسی سی چھ کریں گے دیکھیں بہت مزددار سی ہوتی ہے یہ ڈش بہت مزددار سی ہوتی ہے یہ ڈش بہت مزدار سی ہوتی ہے یہ ڈش بہت مزدار آگیا کھا کے سے اس پہ آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اب آپ مجھے اجازت دیں پھر آپ سکتے ہیں اچھی سی ریسی بھی کے ساتھ میں پھر ملوں گی آپ لوگوں سے اور میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ اور پھر کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری اچھے اچھی اور نئی نئی ڈشیز ملتی رہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں آپ کیسے ہیں آج آپ میں